ورلی ہٹ اینڈ رن کیس میں بلڈوزر کاروائی کی بی ایم سی کی بلڈوزر کاروائی چل رہی ہے اس تاپس بار میں جہاں پر اس آروپی نے پارٹی کی تھی اس کے بارے میں جو جانکاری نکل کر سامنے آئی کہ یہ اوید طریقے سے یہاں پر یہ بار بن کر تیار ہوا تھا اور اب اس کیس کے سامنے آنے کے بعد اب اس اوید نرمان پر یہ بلڈوزر کاروائی ہو رہی ہے بلڈوزر یہاں پر ایکشن میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے تصویریں یہ بی ایم سی کا بلڈوزر ہے جو اس تاپس بار کو گرا رہا ہے دراصل اسی تاپس بار میں آروپی مہیر نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر پارٹی کی تھی اور اس کے بعد وہ گاڑی لے کر نکلا تھا کار لے کر نکلا تھا اور اس نے ایک مہیلا کو کچل ڈالا تھا جس کے بعد وہ بھاگ گیا تھا فرار ہو گیا تھا بہتر گھنٹے کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی تھی یہ ایکسکلوسیف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زینیوز پر ممبئی کے ورلی ہٹ اینڈ رن کیس میں یہ بڑی کاروائی کی جا رہی ہے تاپس بار کو گرایا جا رہا ہے اس کے عوید نرمان کو یہاں پر ڈھایا جا رہا ہے جس کے لئے بی ایم سی کا بلڈوزر اس وقت آپ کو پورے ایکشن میں نظر آ رہا ہوگا دراصل جو جانکاری نکل کر سامنے آئے کہ یہاں پر عوید طریقے سے اتکرمن کر اس بار کا نرمان کر آیا گیا تھا اور اب یہ بی ایم سی کا بلڈوزر وہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ورلی ہٹ اینڈ رن کیس میں یہ بڑی اپ ڈیٹ بڑی تصویر سامنے آ رہی ہے آر اوپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے مہر شاہ کی گرفتاری ہو چکی ہے ساتھ اس کے پریوار کے کچھ لوگوں کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور اب اس تاپس بار کے خلاب بھی ایکشن لیا جا رہا ہے جو عوید طریقے سے یہاں پر بناتا ہمارے ساتھ انکر تیاغیس پر جڑ چکے ہمارے سیوگی انکر اس بار کو پہلے نوٹیس جا چکا ہوگا عوید طریقے سے بنا تھا کب سے یہ بار چل رہا تھا دیکھیں دو دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں دو طرح کا اس میں irregularities اس سے جوڑکی دیکھیں یا کاروائی ہو رہی ہے اس کے سلسلیں بتاؤں جو توڑک کاروائی ہو رہی ہے وہ illegal structure جو منائے گیا تھا اس کو لے کر ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے main road ہے main road کا کافی بڑا حصہ ہے جس کو illegal طریقے سے occupy کر کر اس کے اندر جو tin shade اور لوہی کی جو grills یہاں پہ لگا کر اس کو ایک room کا gallery کا occupy کیا گیا تھا اور اس کو occupy کیا گیا تھا illegal طریقے سے اور اسی لیے اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے context کیا تھا context وہ تھا جو ورلی میں جو road extent ہوا وہ سرا پیتا ہے اس لڑکی کی عمر 25 ساعت سے کم ہے تو انکو ارتیاغی بتا رہے ہیں کہ آخر یہ کاروائی یہاں پر کیوں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ عوید نرمان تھا اور illegal construction تھا یہاں پر تین کے آپ کو شڑ نظر آ رہے ہوں گے یعنی کی جو اس کی سیما تھی اس سے آگے جا کر کے اس بار کا construction کیا گیا تھا نرمان کیا گیا تھا جس مہر شاہ کی بات کی جا رہی ہے جو روپی اس معاملے میں جس کی گرفتاری ہو چکی ہے پچیس سال سے کم عمر کا ہے اور اسے اس بار میں شراب بھی پروسا گیا تھا انکو پلیز کنٹینیو آپ جانکاری دے رہے تھے مہر شراب بھی پروسا گیا تھا مہر شراب بھی پروسا گیا تھا دو طرح کا ایک بار کے اندر دو طرح کی وہ تھی پروبلم ہیں پہلا تو ابھی کی جا رہی ہے وہ توڑک کاروائی illegal جو structure بنائے گیا اس کے خلاف ہے آپ main road کا حصہ ہے جو آپ کو plan class کروایا ہوگا اس plan کے اتر جا کر آپ نے اپنا comfort zone دیکھا اپنے ایرے کو بڑھاتے ہوئے آپ نے جو گیلری والا جو حصہ ہے اس کو پوری طریقے سے occupy کر لیا ایک structure یہاں پر بنایا گیا ہے لوہے اور کانچ کا پورا structure تھا جو گیلری کی طور پر استعمال ہوتا تھا اس کو یہاں پر تروڑنگ کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے جے دیکھیں گے پچیس سال سے کم عمر کے کسی بھی وقتی کو شراب نہیں پروسی جا سکتی ہے جو اب آپ license کے لیے apply کرتے ہو جب یہ بار اور جب یہ اس پاگ نے جب license کے لیے apply کیا ہوگا تو اس نے یہ بات مانی ہوگی کہ ہم پچیس سال سے کسی بھی چھوٹی عمر کے لڑکے کو شراب نہیں پروسیں گے تو یہ جو لڑکا ہے جو مہرشاہ ہے جو آروپی جی کیا اس کیس کے سامنے آنے کے بعد ہی بی ایم سی کو پتا چلا کہ یہ illegal construction تھا یا پہلے سے اس کو notice دیا جا چکا تھا دیکھیں یہ تھوڑا سا timing آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یقین انکہ جب یہ پورا پورا کیس آنے آیا اور کیس میں involvement نکل کر آیا یہ جو لڑکا ہے مہرشاہ جو اتنا بڑا accident کرنے کے بعد یہ سیلے فرار ہو گیا ہے دو تین دن سے فرار ہو گیا اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے ابھی ایک دن پہلے اس کے اوپر notices پا دیا گیا تھا اس کو seal کر دیا گیا تھا اور آج یہاں پر بی ایم سی illegal structure کولی کی کاروائی کر رہی ہے یہ ظاہر طور پر سوال آپ کا بہت valid ہے یہ illegal structure آج نہیں بنا یہ اس سے پہلے تھا یہاں پر regular جو وارڈ آفیسر ہیں یا اس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہوں گے لیکن تب اس کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا اب جب اتنا بڑا case ہو گیا اور اس کا involvement لڑکے کا یہاں پہتے ہیں یہیں شرابی تھی اس کے بعد جو باقی کے departments کی اب نیند کھولی ہے اور اب جا کر یہ توڑک کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے سوال بڑا serious case ہے بڑا serious case ہے اور ٹھیک ایسی کاروائی ہونی چاہیے illegal construction کے خلاف اور جو بار 25 سال کے عمر سیما سے کم کے بچوں کو اگر بار میں شراب پروستے ہیں تو یہ crime ہے کیا ایسے آس پاس اور بھی بار چنہت ہوئے ہیں جو کی عوید طریقے سے عوید نرمان کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی 25 سال سے کم عمر کے آئیو کے بچوں کو شراب پروستی جاتی ہے دیکھیں یہ اپنے آپ میں اگر کبھی اس چیز کا reality check ہونا چاہیے یہ کنم طور پر کیونکہ ایسے بہت سارے بار ہیں دو ترقی جو باتیں ہو رہی ہیں تو بار میں کم عمر کے بچوں کو شراب پروستی آتی ہیں اور میرا بہندر کا جو علاقہ ہے تھانے کا وہاں پر تو بقاعدہ سی ایم کے آدیش کے بات کئی ایسے بار اور ریسٹورنٹس کے خلاف کاروائی ہوئی ہیں جہاں پر شراب بھی پروسی جا رہی گیا اور ڈرگز کا بھی سیون کی بات سامنے آ رہی تھی تو یہ جو کاروائی ہے اس میں خود مکھے منتری ایکنا چندے کے صاف انسٹرکشنز ہیں کہ کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ اگر یہ بکی سٹاللج کی بات ہو رہی ہے میں اگر پیکٹیکل بات کروں یقیناً طور پر اس سے بہت سارے بار ہیں جہاں پر پچیس سال سے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں اور اس میں کسی بیٹی نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے بڑا اماؤن یہ بار کلپے پل ہومی سائیڈ کا معاملہ درج کیا گیا ہے اس معاملے میں جا کر بی ایم سی کو نیند پھولی اور بی ایم سی کو جو یہ ریسٹورنٹ ہے بار ہے تاپس اس کے اندر اب یہاں پر یہ تمام کمیان نظر آ رہی ہے اور اب جا کر یہ پوری کاروائی ہو رہی ہے جی کیا بار اونر سے بھی پوشتاج کیا پولیس نے کیسے پرمیٹ کر دیا بار اونر سے آرڈی اس کے ورہی پوشتاج کی جا چکی ہے پھلحال میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا ہے اس کو جب دیون یہ نکل کے لائے تھا اس مصی کی طرف سے ہو رہی ہے جی ہم گراؤن ڈیرو پر بتائیے کہ اس علاقے میں اور کتنے یہاں پر ایسے بار ہیں کیا سب جگہ پیمانے کا مابدن کا پالن کیا جاتا ہے پرشاسن کی طرف سے رینڈم لی وزیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو کم سکھ اپنا ایج ویریفیکیشن کرانا ہوتا ہے بار میں دیکھا جاتا ہے کہ 25 سال سے کم تو نہیں ہے دیکھیں دو دیکھیں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اگر مومبئی کے لحاظ سے بات کروں تو شراب پینی کے لیے اگر ایڈلٹ بھی جاتا ایڈلٹ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے بوچھا ایریا یہ جو ایریا ہو ہے یہ جو ایریا ہے اس کے ٹھیک بگل میں پرثی تھی تھی ٹیٹر ہے جہاں پر تمام طرح راقہ ہے کئی بار آپ اس طرح کے ریسٹورنٹ میں اس طرح کے جو ینگ کراؤ ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور یہ پر جو عرق ریگلوٹیز ہیں الگ الگ مالے پر ہوتی ہے یہ جو ہم نے دیکھا 25 سال سے کم بچوں کو شراب نہیں دی جا رہی ہے کتنا آگے تک چل 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 کئی بار ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے بار ریسٹورنٹ ہیں جو ڈیڈ ڈیڈ دو دو بجے تک آپ جی آپ ریسٹورن چل رہی ہے کی ہر کسی کا اپنے کٹ بنا ہوتا ہے اور یہ کہنے میں گریز دلکل بھی نہیں کے لیے ہم کتنے سکت ہیں دو تصویر کا ذکر کیا ہے دوسری تصویر آدھت اٹھاک رہے برلی علاقے سے ویدھائی چن کر آتے ہیں اور وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ دمپتی رہا کرتی تھی برلی کا جو مسلوی مار علاقہ ہے وہی پر ہوا کرتا ہے یعنی بیسکلی یہ آدھت تھی تھاک جنگ پرتی نتی ہونے کے ناتے اور موقعی کی نزاکت کو دیکھتے ہوں جتا دمدھی یہ ماملہ ہے آدھت تھی تھاک میں اس ویشتر استعمال کر رہا رہا ہوں کہ سنڈے کی ہے اور آج ان کو جاتے جاتے آج جب ہم بات کر بودھوار ہو گیا ہے لیکن راج شکار یہاں پر جیسا ہم نے کہا ایک اپٹک شب ہوتا ہے وہ یہاں پر کر رہی ہے وہ پہلے اس گھٹنا کے ہونے سے پہلے ہٹ جانا چاہیے تھا اب اس کو ایک طرح کی مثال ایک طرح کا ادھارن منا کر یہاں پر پیش کر اپنی شوی ایک سخت شوی پرشاسن کی یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ان کو پتا ہے میڈیا آئے گی بقادہ اس بات کا میڈیا میں سسولیشن ہوتا ہے شکریہ انکور اس تمام اپ ڈیٹ کے لیے زینیرز